مختار انساری کو یوپی صفٹ کیا جائے اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ویسے سکورٹ تائے کرے گی کہ انساری کو الہاباد یا باندہ کس جیل میں صفٹ کیا جائے سپریم کورٹ کے آدیس کے بعد اب مختار انساری کو پنجاب کی روپڑ جیل سے یوپی کی باندہ یا الہاباد جیل میں صفٹ کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کئی سال سے مختار انساری کو اتر پردیس کی جیل میں صفٹ کیے جانے کی قوایت پر چل رہی تھی لیکن پنجاب کا روپڑ جیل پرشاسن بار بار اڑنگا لگا دے رہا تھا جیل پرشاسن مختار کی خراب سہت کا حوالہ دیتا رہا ہے اس ماملے میں یوپی سرکار سپریم کورٹ پہنچ گئی تھی یہاں پر مختار نے کہا کہ یوپی میں مجھے جان کا خطرہ ہے پنجاب سرکار کے وکیل دوسیاند دوے نے کہا کہ یوپی سرکار کی مانگ سنبیدھانی پراؤدھانوں کے خلاف ہے اگر اسے مانا گیا تو بھویسے میں ایسے مقدموں کی باڑھا جائے گی انہوں نے کوٹ سے یوپی کی آج کا خارج کرنے کی مانگ کرتے ہو کہا کہ یہ آج کا سنبیدھان کے انوچھت 32 کے تحت بھی مینٹنیبل نہیں تھے مختار انساری کو لے کر یوپی سرکار جی سادھار پر سپریم کوٹ مرجی داخل کر مانگ کی وہ مانگ نیائے پائلکہ کے سدھانتوں کا اولنگھن کرتی ہے دوسیاند دوے نے کہا تھا کہ مختار انساری کو لے کر جو باتیں پنجاب سرکار کو لے کر یوپی سرکار نے کہی ہے وہ پوری طرح سے نیرادھار ہے مختار انساری پنجاب سرکار کے لیے بھی اپرادی ہیں لیکن یوپی سرکار اس ماملے میں پنجاب سرکار کو کٹھرے میں کھڑا کر رہی ہے جسے سگی ڈاکٹر کی جو بھی ریپورٹ ہے ہم نے اس پر بات کی ہے یوپی سرکار کے سارے آروپ نیرادھار ہے سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران سالیٹ سٹر جنرل تسار مہتا نے کہا تھا کہ مختار کے وکیل کہا رہے ہیں کہ ویڈیو کانفرنسنگ سے ٹائل کر دیں ایسا تو بجائے مالیا کو بھارت لانے کی ضرورت نہیں ویڈیو کانفرنسنگ سے ہی ان کی بھی پیشی ہو جائے ایسے ہی تمام اور خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے